سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ فرض حج ادا کیا اور چار مرتبہ آپ نے عمرہ ادا کیا حج کرنا استطاعت کی شرط کے ساتھ واجب ہے کہ جو آدمی آنے جانے کا خرچہ وہاں رہنے کا اور اتنی دیر کے لیے اپنے گھر والوں کا خرچہ اس کی استطاعت رکھتا ہو تو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے جبکہ عمرہ کرنا یا سنت ہے یا واجب ہے آئمہ کے اقوال مختلف ہیں بہر کیف عمرہ کا عظیم الشان عبادت ہے اتنی پیاری عبادت ہے کہ جس کے بارے میں احادیث میں متعدد فضائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا وفد اللہ ثلاثہ تین لوگ اللہ کے خصوصی مہمان ہے نمبر ایک الغازی وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا جہاد کر کے صحیح سالم واپس آ گیا وہ بھی اللہ کا مہمان ہے الحاج حج کے ارادے سے اللہ کے گھر کا سفر کرنے والا والمعتمر یا عمرے کے ارادے سے اللہ کے گھر کی طرف سفر کرنے والا یہ اللہ کا خصوصی مہمان ہے بلکہ دوسری روایت میں جیسے ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آ جائے تو مہمان میزبان سے جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو میزبان اپنی وسعت کے مطابق مہمان کو کبھی نا امید نہیں کرتا بلکہ اس کی آرزو ہوتی ہے کہ میرا مہمان میرے پاس آئے تو خوش ہو کے جائے چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے چونکہ حاجی بھی اور عمرہ کرنے والا بھی اللہ کے خصوصی مہمان بن کے جاتے ہیں اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دعوہ اجابہم اگر حاجی یا عمرہ کرنے والا اللہ سے دعا مانگتا ہے اپنے اس سفر میں تو اللہ جل جلالہ اس کی دعا قبول فرماتے وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ اور اگر اللہ جل جلالہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں تو چونکہ اللہ کے مہمان ہے اس ذات کے مہمان ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے تو اللہ جل جلالہ مغفرت کی دعا مانگنے پر ان کی بخشش کر دیتے بلکہ ان کی شان اتنی بلند و بالا ہے ایک روایت میں سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے گھر کی طرف سفر کرتا ہے چاہے حج کے ارادے سے کرے یا عمرہ کے ارادے سے کرے بس دو کاموں کا احتمام کرے اگر اس نے دو کاموں کا احتمام کیا تو اللہ جل جلالہ اسے ایسی حالت میں واپس لٹائیں گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہو یعنی بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوگا وہ دو عمل کون سے ہیں لم یرفس بے حیائی کی بات اپنی زبان سے نہ کرے ولم یفسق اور اس سفر کے دوران گناہ کی بات اپنی زبان سے نہ نکالے گناہ کا کام نہ کرے اگر ان دو کاموں کا احتمام کرے گا بے حیائی سے بھی بچے اور گناہ کے کاموں سے بھی بچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عمرہ کر کے واپس آئے گا یہ حج کر کے واپس آئے گا ایسے ہے جیسے آج ہی اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا ہو حج اور عمرہ کے اتنے زیادہ فضائل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک عمرے کے بعد جب آدمی دوسرا عمرہ کرتا ہے تو دوسرا عمرہ اور پہلے عمرے کے درمیان جو وقت ہے یہ دوسرا عمرہ اس وقت میں ہونے والے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب آدمی ایک نماز پڑھتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے جب آتا ہے تو درمیانی وقت میں انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں اس دوسری نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ جل جلالہو درمیانی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں وہ الگ باتیں علماء اکرام نے فرمایا کہ اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت سے بعید نہیں کہ وہ اللہ اس عمل کی برکت سے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے اور اگر اللہ جل جلالہو کسی کو رمضان المبارک میں عمرے کی سعادت آتا فرما دیں رمضان المبارک کا مہینہ ہو روزے کی حالت میں ہو اس حال میں اگر کسی کو عمرے کی سعادت ملے تو وہاں عمرے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے کتنی بڑھ جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کرنے کے برابر ہے حج کرنے کے برابر جیسے قرآن پاک کے مختلف صورتوں کی فضیلت کو اللہ جل جلالہو کے پاک پیغمبر نے بیان فرمایا کہ جو آدمی تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے ایسے ہے جیسے اس نے پورا قرآن پڑھ لیا یعنی پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے ایسے ہی رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں حج کرنے کے برابر ہے تو اللہ تعالی جسے یہ سعادت عطا فرمائے اسے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ مال کے اوپر اس کا تعلق نہیں ہے اس کا تعلق ہے اللہ کی طرف سے بلاوے پر اللہ کی طرف سے قبولیت پر اس لیے مال نہیں بھی ہوتا کسی کے پاس وہ عمرہ کرنے حج کرنے چلا جاتا ہے اور بڑے لوگ لاکھوں کروڑوں عربوں پتی ہوتے لیکن ساری عمر اللہ نہ انہیں بلاتا ہے نہ حج عمرے کی انہیں سعادت